کچھار آدمی بیعث کر رہے ہیں یہ قید کے بارے میں آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ بھی صحابہ تابعی ہم نے ترجمہ کیا ہے مہدودی صاحب جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مطلب بنتا ہی نہیں تو کہتے ہیں نہیں ترجمہ نہیں کیا ہے پھر لے کہتے ہیں ترجمہ کیا ہے پھر کہتے ہیں نہیں ترجمہ تو ہم نے نہیں کیا ترجمہ نہیں کیا ترجمہ نہیں میں جائز ہے جو چاہے کرتے چاہے ہیں آگے تو بہرحال اس کے بعد وہ ڈاکٹر صاحبان کے جیب نے ایک رسالہ تھا رفائی دین کا میں نے کہا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں انہیں وہ رسالہ نکالا تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ کا رسالہ ہے یہ آپ لائے ہیں میں تین مہینے سے تلاش کر رہا ہوں مجھے نہیں دیتے آپ کو کہاں سے مل گیا ہمارے پاس دس بانا لکھیں سارے آپ کو دے دیں گے ان سے ضرور دے دینا میں نے کہا اچھا ہوا آپ یہ رسالہ لے آئے میں نے کہا یہ آپ نے پڑھا ہے سارا کہ جی پڑھا ہے انہیں کہا کم کم یہ تو آپ نے پڑھا کہ یہ بھی حدیثیں پیش کرتے ہیں اور ہم بھی حدیثیں پیش کرتے ہیں لیکن آپ نے گنتی کر کے دیکھ لی ہوگی کہ جتنی انہوں نے پیش کی ان میں نہ اٹھارہ کی نفی نکلتی ہے نہ دس کا اتبات اور جتنی ہماری انہوں نے لکھی اور جواب دینے کی کوش کی وہ پوری نفی سے بات ہے ایک جگہ کا اتبات اور باقی جگہ کی نفی ہے یہ تو ٹھیک ہے وہ شرافت علی بولا کہ وہ جو حدیثیں انہوں نے لکھی ہیں وہ صحیح ہیں اور یہ ضعیف ہیں میں نے کہا بات یہی بات دیکھنی ہے کہ وہ صحیح ہیں یہ ضعیف ہیں میں نے کہا اللہ رسول نے صحیح ضعیف کہا ہے میں جی مہدسل نے کہا ہے انہوں نے بقیادہ حوالے دیئے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے وہ رسالہ پکڑا صفحہ بارہ پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی کی حدیث کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ حدیث بلکل جوٹی اور ضعیف ہے کیونکہ اس کا راوی آسم بن قلیب ہے آسم بن قلیب میں نے کہا آسم بن قلیب کی وفات ایک سو پین تیس میں ہے گوفے میں رہتا تھا یہ امام ابو حنیفہ کا زمانہ میں اس نے پایا آج سہبین کا بھی انہوں نے اسے بقیادہ حدیثیں لیں ان کو شکاہ قرار دیا اس کو ضعیف کہنے والا آٹھ سو سال بعد کا آدمی ہے جو نہ اس کے علاقے کا نہ اس کے زمانے کا اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ ضعیف ہے ہمارے امام نے جس کو شکا کہا ہم دوس کو شکا مانتے ہیں پھر بخاری سپا آر سو اٹھ سٹ پر بس کی تعلیق موجود ہے مسلم میں پانچ حدیثیں ہیں ترمزی میں سترہ حدیثیں چلی اور ان کو حسن سے ہی کہا ہے تو اس کے بعد ان کے بعد آنے والا کو اس کو ضعیف کہہ رہا ہے تو بغیر وجہ کے تو وہ تو کچھ موجود ہی نہیں بارے پھر دوسری بات یہ کہ خود یہ سے رسالے والے کو اس بات پر یقین نہیں کہ کیسے میں نے کہا صفحہ آٹھ پر اس نے حضرت ویل بن حجر نے کی حدیث نکل کی ہے رفع جن کے بارے میں ابودعود کا حوالہ ہے نا کہ جی ہاں کہ اس سمجھ میں بھی آسمیل کلایب ہے اب یہ آخر سمجھ نہیں آتی کہ جب حضرت ویل کی حدیث میں آسمیل کلایب آ جائے تو وہ سکھا ہو اور جب عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں آ جائے تو پھر وہ بیچارہ جھوٹا ہو جائے اب وہ ڈاکٹر سے آخر پڑے دیکھے وہ بڑے گوھر سے دیکھنے کے لیے ہمیں دکھائیں یہ تو ایک عجیب دھوکہ ہے کہ ایک ہی راوی ایک جگہ سکھا اور ایک جگہ ضعیف ہے میں نے دکھا دیکھو اسی طرح دیکھو پھر حضرت براہ بن آزور کی حدیث جو ہم بابودعود میں ہے کہ حضرت نے پہلی زفر رفع جن کی پھر رفع جن نہیں کی اس پر لکھا تھا کہ اس میں ایک راوی یزید بن عبی زیاد ہے جو کوفی شیعہ ہے اور آگے چکتا ہوا جو میں نے لکھا تھا کہ اب شیعوں کی بات مانتے ہیں کیونکہ فقہ جاپری اور فقہ ہنفی دونوں کا خمیر کوفہ سے ہی اٹھا ہے میں نے کہا یہ دیکھئے اس نے یزید بن عبی زیاد پر جرہ کیا صفحہ آٹھ پر ہی حضرت براہ کی ہے قدیز اس نے بھی نکل کی تھی بیہ کی تھی میں نے بیہ کی رکاب کر سامنے رکھ دی کہ اس میں وہی یزید بن عبی زیاد موجود ہے اور ساتھ ابراہیم بن بشار رمادی ایک جوٹہ راوی ہے یہ اس کے ہاں تہی ہے اور وہاں کوئی جوٹہ راوی نہیں ہے رہا یہ کہ یہ شیعہ ہے یا نہیں تو اگر شیعہ ہوگا تو رفع زیاد کی حدیث میں ہوگا ترکے رفع زیاد میں کہہ دے شیعہ کیونکہ شیعہ تو رفع زیاد کے قائل ہے یہ عجیب بات ہے کہ وہاں وہ شیعہ سنی تھا اور یہاں آکے شیعہ ہوگیا ہے حالانکہ اس کے اُلٹ تو مانا جا سکتا ہے کہ رفع زیاد کی حدیث رویت کرتے ہیں تو شیعہ ہو کیونکہ شیعوں کا مسئلہ ہے اور بلتی کے حصول یہی ہے اس کے بارے میں کہ اگر روایت اس کی بدت کی تائید میں ہو تو مردود ہے اور اس کی تردید میں ہو تو وہ مقبول ہے تو ترکے رفع زیاد کی حدیث تو شیعوں کی تردید میں ہے اب پھر وہ سارے دیکھنے ہیں کہ وہی راوی ہے میں نے کبھی بلوہی ہے اچھا اب وہ وہاں سے اُکے اور سیدھے اس کے پاس گیا جنہیں سارا لکھا کہا کہ یہ آپ ذرا دکھائیں یہ کیا قصہ ہے سرکھا ہاں مجھے کس نے بتایا تھا کہ آپ امین کے پاس گئے ہیں وہ تو دھوکے بعد آدمی ہیں سرکھا کہ یہ دھوکے آپ کے دوسرے دکھا دیئے ہیں پھر میرے پاس آئے کہ جی وہ تو واقع دھوکے نکلے میں نے کھا کہ یہ اس نے ایک حدیث نکل کی ہے ابن عمر سے اور چھبیس کتابوں کے حوالے دیئے ہیں تاکہ آنپڑوں پر رو پڑ جائے کہ بڑی کتابوں میں حدیث ہے گنوں ہیں چھبیس میں ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کتاب میں بھی ان لفظوں میں حدیث نہیں ہے کسی ایک میں سے نہیں ہے میں نے کہا نہیں ہے میں نے تارے انہوں نے دو بٹھا دیئے کہ ان کو کتابیں دکھاتے جاؤ اور یہ دکھاتے چھبیس کتابیں دیکھیں وہ حدیثوں اور لفظوں میں آئے نہیں تو پھر اس کے پاس کہا ہے کہ بھی چھبیس کتابوں پر ایک سانس میں جھوٹ گول جانا اتنی حمد کو مرزا کاریانی تو بھی نہیں تھی تمہیں پیدا ہو گئی ہے اس کے بعد ان کی منت کرنے لگا کہ یہ رسالہ آمین کو نہ دینا میں نے کہا ہمارے پاس تو داستے وہ داستے دے دیئے اور اس میں اپنے شاگردوں میں تقسیم کر دیئے تو پھر وہ رسالہ تھا سولہ سپے کا میں نے اس میں تریاسی جھوٹ نکال لے تریاسی سولہ سپے وہ لکھ کر میں نے داکٹر صاحبان کو بھیج دیئے اب انہوں نے پھر کہا کہ ہم آپ سے مسئلہ سننے جائے وقت بھی انہیں چاہتے ہیں کہیں آجائیں اب وہاں رسالہ لے کر بیار گئے وہ ایک جی یہ بات آپ کتاب میں دکھائیں وہ خودوں دکھائیں نا یہ دکھائیں آپ کچھ اس کتاب کا والا بھی اس میں کہاں ہے بڑے پریشان ہوئے اس کے بعد ان ڈاکٹروں نے پھر بقیدہ اپنے پیر پر فیصلہ لے کے شاہ کیا کہ ہم عام مسلمانوں کو خصوصا اور اپنے ڈاکٹر بھائیوں کو نا عموماً اور ڈاکٹر بھائیوں کو خصوصا یہ درخواست کرتے ہیں کہ غیر مقلدوں کا فرقہ بڑا دھوکے بعض فرقہ اس کے دھوکے سے بچ دے تو مقصد یہ ہے کہ اس ذہنی آوارگی کا نام انہوں نے تحقیق رکھا ہوا کہ ہم دین میں تحقیق کر رہے ہیں گویا پچھلی آئی میں مجھتہ دین کی تحقیق جو ہے وہ ناقص ہے اور ان کی تحقیق جو ہے وہ کامل ہے تو اب یہ اس مہینے کا جو ہے الخیر آیا ہے میں نے رات بھی عرض دیا تھا اس میں میرا مناظرہ پہلے کستائی ہے جو پسرور میں رفع دین پر ہوا ان کو پکڑنے کا اتنا آسان طریقہ ہے اب تو ان سے مناظرہ اتنا آسان میں نے کر دیا کہ آپ کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں بالکل بس جائیں کہ جی ہم نے نماز سیکھنی ہے خدا کے لئے ہمیں حدیث پاک والی نماز سیکھا اب کرنا کیا ہے کہ نماز کے جتنے اذکار اور افعال ہیں ہر ایک پر تین سوال پوچھے جانا ہے کتنے سوال پہلا اس کا حکم کیا ہے یہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے وہ جو کچھ کہے فرض ہے واجب حدیث میں لکھا دو دوسرا اگر وہ ذکر ہے تو یہ پوچھنا ہے کہ جی یہ ذکر آہستہ کیا جائے نماز میں یا بلند آواز سے وہ کہے آہستہ اچھا اس کی حدیث سنا دیں وہ کہے بلند آواز سے اچھا اس کی حدیث سنا دیں تیسرا سوال بھول کا کرنا ہے کہ اگر بھول کر اس کی جگہ فلان ذکر پڑھ لیا جائے تو اب نماز کا کیا ہوگئے ہو گئی یا نہیں وہ کہے ہو گئی اچھا حدیث میں لکھا دو کہ نہیں ہوئی اچھا حدیث میں لکھا دو پوری نماز تو کجات تکبیل تحریمہ آج تک اس کے مسائل یہ ہمیں نہیں لکھا دیں آگے پیچھے تلاش کرتے ہیں کالیج کے لڑکوں کو وہ آئیں ہم ان کو رسل کے ڈالے میں نے دو تین لڑکوں سے کہا کہ پھر ان سے پہلے دن ہی بات کر لیں کہ پھر آپ کا مقصد یہی ہے نا کہ ہم ایل حدیث ہو جائے یہ چور مقصد ہے یہی ہے تو ہم جوٹے ایل حدیثیں بننا چاہتے ہیں سچے بننا چاہتے ہیں پوری نماز جو ہے وہ ہمیں حدیث سے دکھا دیں ہم حلف نامہ لکھ کے دیتے ہیں ایل حدیث ہو جائیں گے جہاں آپ پوری نماز دکھا دیں گے اور نیچے لکھ دیں کہ اب اگر دیر کریں گے ہفتہ تو بھی گناہ آپ کو مہینہ دیر کریں گے تو بھی گناہ آپ کو کیونکہ میری نماز میں جو غلط ہو رہی ہے سال دیر کریں گے تو بھی گناہ آپ کو اس نے لکھ کے دے دیا کہتا ہے آپ میں دوسرے دن روزانہ خون کر دیتا ہوں کہ جی مکمل نماز مل گئی ہے تو آجاؤں میں نے یا حدیث ہونا ہے پہتے آگے سے گارگی دینے شروع کر دیتا کہ ایک تبلیغی جماعت کا ساتھی جو نہ کسی سے لڑے نہ بیڑے دو چار دکھلے میری سنے سنی تھی اس کا مامو سسرگیر مکلیتا ہے یہ کہیں چلہ لگا کے آیا حیدرباد میں رہتا ہے وہ آگیا اپنا وقت بھی ضائع کیا اور لوگوں کا بھی ضائع کیا نماز تو ہوتی نہیں کہ مامو جی ہم تو دین شیخ نے نکلے ہوئے ہیں تو آپ سکھاتے صحیح نماز کیا ہے میں کوئی معلوم ہوں کہ آپ مولی شہبان کو لے چار مولی شہبان آگئے یہ دکان سے اردو سرگمہ قرآن کا اور اردو سرگمہ سیاستہ کا لے آیا ہے اور رکھ لیں جی پہلے یہ فرمائیں کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے فرض ہے فرض کہاں سے حساب ہوتا ہے قرآن پاک سے کہ یہ ترجمہ والا قرآن ہے وہ آیت نکالے نیچے ترجمہ لکھاؤں کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے تو دوسرا مولوی اس سے لڑ پڑا کہ تُو نے فرض کیوں کہا ہے سنکھا کہ آپ لڑے نہ کر جا کے لڑے آپ بتائیں کیا ہے سنت ہے سنت کہاں سے حساب ہوتی ہے حدیث سے یہ سیاستہ رکھی ہے قرآن ترجمہ والی آپ نکال دیں کس حدیث کے نیچے لکھا ہے ترجمہ کہ تکبیر تحریمہ سنت ہے اب تیسرا اسے کہتا ہے تُو نے کیوں سنت کہا سنکھا کہ آپ لڑے نہ آپ بتا دیں آپ کیا کہتے نہ فرض ہے نہ سنت ہے کہ اچھا آپ یہی ہے اس میں سنکھا دیں کہ نہ فرض ہے نہ سنت ہے یہ خرافات کو کہاں ہی ہیں کوئی چیز فرض واجب سنت نہیں ہے جو کہے چیز کو فرض واجب سنت کہتا ہے بیدیدی ہے بیدین ہے تب بسم اللہ اس نے بخاری میں جاگے رکھ دیں باب ایجاب و تکبیر اور ارد و ترمہ ساتھ تکبیر تحریمہ کے فرض ہونے کا بیان کہ بسم اللہ کرنے لکھے کہ بخاری بیدیدی ہے بیدین ہے کیونکہ یہ تکبیر تحریمہ کو فرض کہہ رہا ہے نسائی کھول کے رکھ دی باب فرض و تکبیر تکبیر کے فرض ہونے کا بیان یہ لکھے کہ نسائی بیدیدی ہے اور بیدین ہے اب اس کے سر ہو گیا کہ یہ جو انہوں نے حکم فرض کا لکھا ہے بخاری اور نسائی نے اگر حدیث میں ہے تو دکھا دو اور اگر اپنی رائے سے انہوں نے یہ حکم لکھا ہے تو لکھو کہ یہ دونوں اہل حدیث نہیں تھے اہل اور رائے سے موت ان کے لئے بخاری کو اہل اور رائے لکھے نسائی کو اہل اور رائے لکھے آخر اچھا یہ سوار رہنے دو فاتحہ پر مناظرہ کر لو میں مناظرہ تو مجھے کرنے نہیں آتا تو نواز سیکھنے کے لئے بیٹھا ہوں مناظرہ کسی سے کریں اور جب فاتحہ آئے گی تو اس کا مسئلہ بھی میں نے پوچھنا ہے لیکن مجھے تو سمجھا رہا ہے کہ یہاں تکبیر ہی نہیں چلے گی پہل ہی فاتحہ پڑی جائے گی آپ کے مسئل کی دارے گی اچھا یہ سوال ہم نے لکھ رہی یا کرد رہا اگلا سوال پوچھے کہ میں تو دکاندار ہوں امام نہیں یا مقدی بنتا ہوں نماز میں یا اکیلہ پڑھتا ہوں تو اکیلہ نمازی اور مقدی جو ہے یہ تکبیر تحریمہ اونچی آواز سے کہنا سنت ہے اس کے لئے یہ آہستہ آواز آہستہ آواز سے کہنا سنت ہے کہ یہ قرآن دیسے رکھا کوئی آیت نکال دیں جس میں لکھا کہ آہستہ آواز سے کہنا سنت ہے کہنے لگے کہ اِذَا قَبَّرَ فَقَبَّرُ کیا ترجمہ ہے کہ امام اونچی اللہ اکبر کہے موقردی آہستہ کہے اب وہاں تو سیاستہ رکھیں ترجمہ نماز میں تھا چرا مجھے نکال کے دکھیں ترجمہ کہاں ہے یہ حدیث نکالے میں خود ترجمہ پڑھوں اب نہیں نہیں یہ رہنے دو کتاب رہنے دو کتاب رہنے دو میں تو عربی نہیں جانتا آپ مجھے